شہری ٹرانسپورٹ کے ذریعے جیپورائٹس کے سفر کو سگم سرل بنانے کے لیے جلد ہی الیکٹرک بسیں سڑکوں پر دھوڑتی نظر آئیں گے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ میں چل رہی فلور بسوں کے ساتھ ہی اب جلد ہی الیکٹرک بسیں بھی سڑکوں پر نظر آئیں گے جیسی ٹی ایسل بود سے پرستاو راج سرکار کو بھیجوا دیا گیا ہے سرکار کی مہاڑ لگنے کے ساتھ اگلے سال تک الیکٹرک بسوں سے لوگ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب وہاں دن دور نہیں جب جیپور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کا سنچالن ہوگا دھوہا فیکتی اور ہافتی بسوں سے اگلے سال آم جن کو چھٹکارا مل سکتا ہے جیپور سٹی ٹرانسپورٹ سرویس لیمٹیڈ یعنی جی سی ٹی ایسل نے الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری کر لی ہے پہلے فیز میں جیپور میں اگلی سال کل سو بسیں یہ اپنے گاؤں سے ہی بزنس کر کے سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرتے ہیں کیا آپ کو بھی گاؤں سے ہی بزنس کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے لیس پر لے کر چلائی جائے گی اور سال کے ان تک اسے تین سو تک بڑھانے کا لکش رکھا ہے پچھلے دنوں جی سی ٹی ایسل بورڈ کی ہوئی ایک بیٹھک میں یہ نرڈ لیا گیا اور اس کا پرستاؤ تیار کر کے سرکار کو بھیجوایا ہے بورڈ نے بھوشی کی جنسنکھیا اور ان کے انروب جرورتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہزار الیکٹرک بسوں کا سنچالن سال دو ہزار پچیز تک کرنے پر وچار کیا ہے کمپنی کے سی ایم ڈی اجیتاب شرما نے بتایا کی کینڈر سرکار کی سکیم کے تہت ہم بسے لیس پر کنورجس اینرڈی سرویسز لیمٹیڈ سی ای ایسل سے لینے کی تیاری کر رہے ہیں اس پہل سے موجودہ پریوہن ویوستہ کو سوکش ایدھن میں پریورتت کرنے کا راستہ ساف ہو جائے گا وہ آپریٹنگ موڈل ہے ہم نے گروس کسٹ کونٹریکٹ کے اوپر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ بسے خریدے گا بھی جو سکسیسفل بیڈر ہوگا وہ چلائے گا بھی وہ ریپیر مینٹیننس بھی وہی کرے گا ڈرائیور بھی ان کا ہی ہوگا کنڈکٹر ہمارے ہوں گے اس کو اوپر اور جو کن سرویس لیولز کو وہ مینٹین کرے گا وہ ہم اسے کونٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کریں گے حالکہ گرین موبیلٹی کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے بھی اس پر راجسرکار اس اور قدم بڑھا رہی ہے ورطمان میں ایک دو پرائیویٹ کمپنیوں سے میڈی بسیں اور لو فلور بسوں کا سنچالن لیچ پر کروایا جا رہا ہے ان بسوں کے لیے دیجل جی سی ٹی ایس ایل دیتی ہے جبکہ بسوں میں ڈرائیور اور بسوں کا مینٹیننس کا خرچ کمپنی کرتی ہے اس کے بدلے کمپنی کو جے سی ٹی ایس ایل نون ایس ای بارہ اور ایس ای بسوں کے سترہ روپے کلومیٹر کے حساب سے پیسہ دیتی ہے بسوں کا رکھ رکھاؤ اور ڈرائیور کمپنی کا ہوگا جے سی ٹی ایس ایل کلومیٹر کے حساب سے نردھارت پیسہ دے گی دو طرح کی بسوں کو چلانے کا پرستاؤ ہے جس میں نو میٹر اور بارہ میٹر کی بسیں شامل ہیں نو میٹر کی بس اکتیس سیٹر ہے اور بارہ میٹر کی بس اکتالیس سیٹر ہے جانکاری کے انسار نو میٹر کی الیکٹرک بسوں کا ستر روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے بھوکتان کرنا ہوگا وہیں بارہ میٹر بسوں کا تیہتر روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے بھوکتان کرنا ہوگا جے سی ٹی ایس ایل کی اور سے ورطمان میں جائپور میں تین سو بسے چلائی جا رہی ہیں اس میں سے سو بسوں کی لائف اگلے سال مارچ میں پوری ہو جائے گی یعنی وہ کنڈم ہو جائے گی کمپنی کے لئے سب سے بڑا چیلنج ان بسوں کے بدلے دوسری بسے رپلیس کرنا ہے کیونکہ جیپور شہر کی 41 لاکھ کی آبادی کی ضرورت کے حساب سے ابھی کیول 12 فیزدی ہی بسے سنچالت کی جا رہی ہیں اس میں سے بھی اگر اگلے سال مارچ میں سو بسے کم ہو جاتی ہیں تو یا گھٹ کر آٹھ فیزدی ہی رہ جائے گی بڑ جو ہماری باقی کی سیز دو سو بسے ہیں وہ پرانی بسے ہیں اور اس میں سے بھی سو بسے جیسے میں نے بتایا کہ مارچ دوہزار تیس میں ان کا سمیں پورا ہو جائے گا تو وہ ہمارے بیڑے سے ہٹ جائیں گی ان میں یہ جیادہ سمجھا ہے بریک ڈاؤن کی ریپیر مینٹیننس کی اور کئی بار شکایتیں بھی آتا ہی ہیں کہ آپریٹر اس میں پورا دھیان نہیں دیتا ہے بڑ ہم نے کچھ ابھی پچھلے تین چار مہینے میں ایسی ویبستہیں کی ہیں اور اس میں سدھار بھی آیا ہوا ہے پرفیکٹ سسٹم نہیں ہوا ہے پرانتو ہمارا بریک ڈاؤن کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ریڈیوز ہوا ہے بہرال الیکٹرک بسوں کی سوویدھا ملنے سے شہر کے بیچ پابلک ٹرانسپورٹ کی سوائیں بہتر ہوں گی الیکٹرک بسوں کے سنچالن سے شہر کے پردوشن میں کم ہی آئے گی سٹی بسوں کی سوویدھا بہتر ہونے سے لوگ نیچی واہن چھوڑ کر الیکٹرک بسوں میں سفر کرنے کو پرارتھ مکتہ دیں گے اس سے سڑک پر واہنوں کی سنکھیا کم ہونے سے جام سے بھی راحت ملے گی دیپا گویل زی میڈیا جیپور یہ اپنے گاؤں سے ہی بزنس کر کے سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرتے ہیں کیا آپ کو بھی گاؤں سے ہی بزنس کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے